جب ہم گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ ان کو ہماری ضرورت ہے فرنڈز آف پاکستان کا جو فورم ہے بار بار ان سے یہ آگیومنٹ ہوتی ہے کہ ہم نے جیسے کہ نونے بکاشک صاحب نے کہ ہم نے بہت زیادہ قربانی دی ہے اور ہم فرنٹ لائن سٹیٹ ہیں اور ہمیں جو آپ دے رہے ہیں وہ بہت کم ہے پارلیمنٹ نے اس کو ریجیکٹ کر لیا تو آپ لوگ یہ جو امداد ہے یہ نہیں لیں گے تو آپ گورنمنٹ کے اندر یہ ایک تھوٹ ضرور ہوگی نا کہ امریکہ کا جو انفلونس آئے پہلے بات تو یہ ہے کہ کیا پاکستان امریکہ کے ریلیشنز میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا نا میرے خیال سے دیکھیں جب سب جمہوری قوتیں اگر کچھ پرنسپلز لے ڈاؤن کریں ٹھیک ہے اگر اس میں کوئی ایسی کہ کوئی چیز فائنل ڈاکیومنٹ نہیں ہوتی اور ابھی زفرشاد صاحب نے بتایا کہ ایک پروسس ہے جس کو وہ لے کے آ سکتے ہیں میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی نہ پاکستان چاہے گا کہ ایڈ رکھے نہ امریکہ چاہے گا کہ ہمیں ایڈ یہ ایک ایک ایمپیریٹیو ہے اس وار کو کامیاب کرنے کے لیے کہ پاکستان کے عوام کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں پیسے لے اس وقت ہمیں یہ کپیسٹی نہیں ہے کیونکہ جس قسم کی کرائیسیس دوسرا یہ ہے کہ IMF یہ ورلڈ بینک جو ہے فور دیڈ میٹر اسیان ڈیویلیمنٹ بینک پی ہے پریس کلب پیریس کلب بھی ہے ان کے اوپر بھی جو پاکستان کے ساتھ جو نیگوشیئیشن ہماری فائننس منسٹری کر رہی ہے مختلف پروجیکس کے لیے پیسے شایسا انہوں نے کافی دیئے ہمیں پچھلے ایک سال میں IMF نے کافی پیسہ دیئے وہ بھی ایفیکٹ پھر کر سکتا ہے نہیں وہ ایفیکٹ وہ کشن بھی ہے دیکھیں یہ ایک تھا ایک رسک کہ اگر یہ ایڈ ڈیلے ہو جاتی ہے امریکن یا فرنز اف پاکستان نہیں مٹیریلائز ہوتا تو IMF is there اور وہ پیسے آئیں گے تو یہ بھی صورتحال نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی کولابس کر جائیں گے لیکن یہ اپنی جگہ پہ ملک کی ضرورت ہے اور پاکستان پاکستان کے عوام سب پارٹیز کیو یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس بل کو جو بھی تحفظات ہیں کیسے نکال کے ایٹ لیس اس کی سپرٹ جو ہے جو ایک سیولین عوام کے ساتھ ایک بانڈنگ ہے اس میں اور وہ اگر انہوں نے شیک کیا تھا تو اس سپرٹ سے انہوں نے شیک کیا تھا ہیلری کلنٹن کے ساتھ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل تبدیل بالکل نہیں تبدیل ہوا جی اس کے جو براڈ پیرامیٹرز ہیں جو اس کی سپرٹ ہے اس پہ آپ نے کہا نا کہ یہ فورن منسٹر اور ہیلری کلنٹن ایک اچھے اس میں ماحول میں بات کر رہے تھے اور وہ تو خیر پریزیڈنٹ صاحب جب ادھر تھے انہی دنوں میں ہاؤسف ریپزینٹیٹیو نے انہی دنوں میں اسے دن پاس کیا تھا دیکھیں لیکن یہ بھی ایک دیموکرائٹک گورنمنٹ کی سپرٹ ہے کہ ہم جو تنقید ہیں اس کو پوزیٹیو ڈائیشن میں لے گئے ہم نے وہ اس پہ اس پہ زد تو نہیں کی گورنمنٹ آپ لوگ کرتے ہیں ایسے ہیں کہ فیصلہ کر لیتے ہیں دیکھیں یہ فیصلہ کہیں نہ کہیں سے پوزیشن آتی ہے پھر آپ لوگ ریورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ بائیڈن لوگر بل تھا اور اس کے جیسے میں نے کہا نٹس ان بولٹس جو ہیں وہ لاسٹ کور اچھے جن لوگوں نے اس میں اگر کوئی نااہلی کا ثبوت پیش کیا ان کو کیا سیک کریں گا میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی بھی نااہلی ہے کیونکہ یہ ایک سٹریٹیجک شفٹ جو ہوا ہے اور یہ جو آپ لابیئس کہیں یا ہمارے امبیسیڈر کہیں میں ضرور کہوں گی کہ اس کے کیونکہ ایک میجر شفٹ امریکن پالیسی نے اپنا ایک یوٹرن کیا ہے اپنے آپ کو تنقید کی ہے کہ ہم نے جو ملٹری اسسٹنس دیتے رہے ہیں ہمیں اس کو کوئی فائدہ نہیں ملا ہمیں ہمیں مختلف طریقے سے لیکن جہاں تک کنڈیشنالٹیز کی بات ہے وہ جو ایک دو پیرگرافز ہیں ان کی لینگویج کو چینج کرنے کی بات ہے یا کچھ پیراز ڈیلیٹ کرنے کی بات ہے وہ بات ہے اچھا لگتا ایسے ہے اور اس میں ان پیرگرافز میں بھی لگتا ایسے ہے کہ پیپرز پارٹی کی محضت کے ساتھ لگتا ایسے ہے کہ حسین اکانی صاحب سے لے کے اور ہماری پارلیمنٹ کے ساتھ جو دو گھریں بڑے وہاں تک کسی نے ایک پرائم منسٹر اور ایک پریزیڈنٹ صاحب کا وہاں پہ کسی نے اس کی لینگویج کو پڑا ہی نہیں تھا پہلے جب تک کہ شور نہیں مچا دیکھیں اب تک بھی نہیں پڑا اس وقت بھی پڑا تھا اب بھی اس کو ٹون ڈاؤن کیا گیا تھا دیکھیں یہ بھی آپ پوائنٹ ایک اور بھی ڈسکشن کا ہے کہ ہر چیز میں ہر چیز میں ایک ویور دیا گیا ہے اور وہ ویور پریزیڈنٹ کا ویور نہیں ہے وہ سیکریٹری آف سٹیٹ کا ویور ہے لیکن کوئی بھی to the committee but there is a ویور یعنی کہ ہر چیز